بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں آپ کو دکھانے چاہ رہی ہوں یہ میری بیٹی کا سوٹ ہے پنک کلر کا یہ ریڈی میٹ سوٹ ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے یہ ٹراؤزر ہے اس کا یہ اس کے اوپر گرین آف فائٹ کلر کی نیٹ لگی ہوئی ہے پوری پائنچوں پر نیٹ لگی ہوئی ہے یہ پنک کلر کا پجامہ ہے اس کا اور یہ اس کے اوپر نیٹ کی شیرٹ ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر انبوائیٹری ہوئی ہوئی ہے یہ گرین میں یلو میں یہ اس کے بازو ہے یہ بھی نیٹ کے بازو ہے یہ دیکھیں بڑا پیارا ہی کلر لگ رہا تھا تو میں نے کہا گرمی ہے گرمی کے رہا سے لائٹ کلر زیادہ اچھے لگتے ہیں پنک کلر ہو گیا یا پھر لائٹ لائٹ سے کلر گرمی کے اچھے لگتے ہیں گرمی میں زیادہ دارک کرنی پہنے جاتی ہے یہ اس کا ڈوبٹا ہے یہ بھی تین کلروں میں آ رہا ہے اور یہ اس کے نیچے پرز ٹائپ کے کچھ اس طرح لگے ہیں یہ بہت پیارا لگ رہا تھا یہ سوٹ یہ دیکھیں یہ پرز لگے ہیں اس کے نیچے لٹکن کہتے ہیں جو بھی کہلو اس کو آج کل اس ٹائل چل رہا ہے تو یہ اس کے اوپر اس کے پرز لگے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصور ملٹی کلر کے تو یہ جی یہ میری بیٹی کا سوٹ ہے ایت کا اور یہ دوسرا سوٹ ہے میری بیٹی کا یہ وائٹ کلر کا ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں بڑا پیارا کپڑا ہے سوفٹ سا لان کے اندر اور یہ اس کے اوپر ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر بٹنز وغیرہ لگائے میں بڑا پیارا نرم سا سوفٹ سا یہ ٹراؤزر ہے وائٹ کلر میں یہ بھی ریڈی میٹ ہے اور یہ اس کے شرٹ دیئے ہوئے اورنج کلر کی یہ دیکھیں یہ شرٹ ہے اس کے اوپر وائٹ کلر کا اس کے اوپر ابوائیڈری سی ہوئی ہوئی ہے اور یہ اس کے بازو ہے یہ دیکھیں یہ سارا دامن بھراوہ فل اورنج کلر کا اور یہ اس کے اوپر بٹنز وغیرہ لگائے ہوئے جو آج کل نیو اسٹائل میں چل رہے ہیں اور یہ اس کا نیٹ کا دوبٹہ ہے یہ دیکھیں آج کل نیٹ کے دوبٹے بہت آئے ہیں ہر سوٹ کے اوپر شفون ہو گیا نیٹ ہو گئی یہ دوبٹے بہت چل رہے ہیں آج کل ہر سوٹوں پر ہی یہ دیئے گئے ہوتے ہیں تو اس سے اچھا لگتا ہے سوٹنا لائٹ سا ہوتا ہے یہ دوبٹہ اورنے میں بھی مزا دیتا ہے اور یہ تیسرا سوٹ ہے بچی کا میری بیٹی کا یہ دیکھیں یہ اس کا ٹراؤزر ہے بلیک میں یہ اس کے پانچے پر درزی نے ڈیزائننگ کی ہوئے یہ تھوڑی سی اور یہ اس کی شرٹ ہے میں آج یہ چیلر سے لے کر آئی تھی تو میں نے کہا چلیں میں اپنے اید کے کپڑے دکھا دوں آپ لوگوں کو کہ میں نے اس اید پر کیا بنایا کیا نہیں یہ پوری شرٹ کے اوپر یہ ساری ہے دامان اس کا بنا ہوا ہے یہ اس کے اوپر یہ ہم نے وہ ڈوری پائپن لگوائی تھی یہ دیکھیں ساری نیچے سے ڈوری پائپن لگی ہوئی ہے یہ آج کل بہت ان ہے جن بچیوں کو بھی دیکھو جہاں بھی دیکھیں آپ یہ اس سے درہ شو آجاتی ہے چاک دامن وغیرہ اچھے خوبصورت لگتے ہیں یہ اس کا گلہ بنا ہوا ہے یہ بازو ہیں یہ سوٹ بھی بہت ہی پیارا تھا یہ لون کا سوٹ ہے لون پر بائیڈی ہوئی تھی یہ اید کا تیسرا سوٹ ہے اب ظاہر ہے اید کے تین دن ہوتے ہیں تو بچیاں کہتے ہیں کہ ہم لوگ روزانہ ہم نیو سوٹ پہنیں گرمی بھی ہے تو ایک دن تو فینسی پہن لیں گے اس کے بعد چینج کر کے بھی پہننے ہوتے ہیں بچوں نے تو یہ میری بیٹی کا تیسرا سوٹ ہے یہ اس کے اوپر ڈیزائننگ کی ہوئی ہے پائنچیک پر یہ ٹراؤزر پر ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یہ اس کا ٹراؤزر یہ بھی لون کا ہے بڑا سوفٹ نرم لائم کپڑا ہے اور گرمی کے لحاظ سے یہ ہی چاہتا ہے کہ چلو جی لون کے ہی ہو جائیں تو یہ ہی پہن لیں گے کہاں اتنی گرمی میں بکرائید آتی ہے تو کہاں اتنی پہنے جاتے ہیں کپڑے وغیرہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہلکے فلکے لائٹ سے کلر ہوں سوفٹ سے کپڑے ہوں تو پہننے میں اچھے بھی لگتے ہیں یہ اس کے بازو ہیں بازو پر ہم نے لیس لگوائی ہوئی ہے گولڈن کلر کی بڑی پیاری سی لیس ہے یہ اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر لیس لگوائی تھی ٹیلر سے کہہ کے یہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی گولڈن کلر میں یہ اس کا گول گلہ بنا ہوا ہے یہ اس دیکھیں بکرائید پر اتنی گرمی ہوتی ہے کہ کچن میں عورتیں لگی ہوتی ہیں کھانے بنانے کام کرنے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کپڑے پہنے تیار ہوئیں مہمانوں کی عام دور افت ہوتی ہے ویچاری کچنوں میں کھانے بن رہے دن میں تو اس وجہ سے پھر ان کو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لون کے ہی کپڑے پہن لیں تو جسے ہم کوکنگ میں بھی آسانیوں گرمی بھی اتنی نہ لگے ہمیں کچن میں یہ میری بیٹی کا اسکاف ہے جی یہ اس کے ہبائے کا اسکاف ہے یہ بھی مجھے بہت پیارا سا لگا تھا اس کے اوپر نا ماتھا پٹی کام ہوا ہوا تھا تھوڑا سا پرز لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے نا اس طرح کے نگینے کہلو نگ کہلو اس کے اوپر تو لگے ہوئے تھے مجھے بڑا پیارا لگا تھا یہ تو پھر یہ میں نے اس کے لئے لیا میں نے کہا چلیں وہ ویسے بھی کہہ رہی تھی کہ ماما میرا اسکاف تھوڑا سا خراب ہو گیا تو آپ مجھے نیا لے کر دیں تو میں نے کہا چلو میں تمہیں لے کر دیتی ہوں تو یہ مجھے اچھا لگا تو میں نے پھر لے لیا یہ جناب بچی کی چوڑیاں ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے ملٹی کلر آ رہے ہیں اور یہ ہمارے ایڈاباد کی چوڑیاں تو آپ لوگوں کو بتائیں کتنی مشہور ہیں اور ایک سے ایک ڈیزائن ہوتے ہیں کہ بندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے خرید خرید کے کتنے خرید لے گا انسان تو یہ جی میں نے ان کے لئے دو سیٹ لیے تھے اپنی بیٹی کے لئے ایڈ پر گرمی ہوتی ہے نہیں پہنی جاتی اتنی چوڑیاں لیکن پھر بھی چلو چوڑیاں کو بغیر تو یہ مزا ہی نہیں دیتی یہ ان کے ایرنگ ہے یہ دیکھیں یہ ایرنگ لیے تھے میں نے ان کے لئے یہ دیکھیں یہ جی پونی آگیا اس کو کیچر کہتے ہیں چھوٹا سا ہے بالوں کو کور کرنے کے لئے یہ چھوٹا سا وہ لیا تھا اور یہ اس کے ساتھ ان کا بریسلٹ ہے ہاتھ میں پہنے کا اب خریداری تو بندہ کر لیتا ہے پہننے والے اب جب ان کا دل کرے گا وہ پہنیں گے نہیں پہنے ہم تو مائیں ہیں مائیں تو بیچاری یہی سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ہر چیز پوری کریں ہر خواہش پوری کریں اور ہر مائیں اپنی بیٹیوں کیلئے ان کی خواہشیں پوری کرتی ہیں کیوں نہ کریں آخر بیٹیاں چیز ہی اتنی پیاری ہوتی ہیں اتنی اچھی ہوتی ہیں بیٹی جیسی تو میں کہتی ہوں کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی دنیا میں کوئی ایسی تو یہ جی وہ میری بیٹی کی شوپنگ تھی میں نے آپ کو دکھا ہے یہ میں اپنے کپڑے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کہلو یہ شلوار ذاتر یہ میرا ٹراؤزر ہو گیا یہ اس کے اوپر میری شرٹ ہے یہ شفون پہ بناوا ہے سوٹ یہ جو جو شفون ٹائپ کا ہے میں نے گرمی کے لئے ہاتھ سے چلے ہلکا پھلکا کلر بھی گری کلر مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا تو یہ اس کے اوپر امبائیڈری ہوئی ہے یہ دھاگی کا کام ہے سارا یہ اس کے بازو میں اس پر بھی میں نے لیس لگوائی تھی گورڈن کلر میں یہ لیس لگی ہوئی ہے اور یہ اس کا دامن دیکھیں اس پر بھی کام ہوا ہوا ہے تو میں نے کہا چلیں اید والے دن کے لئے تو بڑا بڑا اچھا فینسی سوٹ لے لیتے ہیں کہ اگر پہننے میں آیا تو ٹھیک ہے نہیں پھر دوسرے پہن لے گا لیکن یہ ہے کہ پہننا پڑتا ضرور ہے کہ اید والے دن تو اید ہوتی ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ نئے کپڑے پہنیں بھلے گرمی ہو کچھ ہو پہنتا ضرور ہے وہ یہ اس کا ڈوبٹہ ہے یہ دیکھیں اس کا ڈوبٹہ ہے اور یہ میں نے ساتھ میں دو ایکسٹرہ بنا لیے تھے گرمی کے کپڑے کے بھئی گرمی ہے ڈیشمی نہیں پہنے جاتے تو پھر اتار کے بندہ پہن لیتا ہے اگلے دن پہن لیتا ہے یہ دیکھیں لائٹ سا بڑا پیارا کلر ہے یہ یہ دیکھیں یہ شرٹ ہے ڈوبٹہ ہے اور نیچے ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سوٹ مجھے یہ سوٹ مجھے میری بہن نے گفٹ کیا تھا چھوٹی وہ میرے لئے لے لکھ کر آئی تھی یہ مجھے انہوں نے گفٹ کیا تھا تو یہ میں نے رکھا ہوا تھا میں نے سلوایا ہی نہیں تو میں نے کہا چلے اب یہ گرمی بھی ہے تو چلو میں یہ سلوا لیتی ہوں پہننے میں آ جائے گا تو یہ جی یہ ہے اس کا ڈوبٹہ دیکھیں ڈوبٹہ کتنا پیارا ہے یہ لون پر ہے یہ بھی لون ہے اور یہ بھی لون کا ہے یہ بہت سوفٹ ہے بہت پیاری لون تھی یہ اس کا ڈوبٹہ ہو گیا یہ جی شرٹ ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے تو یہ دیکھیں تینوں کتنا خوبصورت کلر ہے لائٹ سا ملٹی کلر کی شرٹ لائٹ سی شلوارٹ یا ٹراؤزر کہلو گرمیوں میں تو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ ہلکے پھل کے کلروں ہلکے پھل کے جن میں جان بھی سکون میں رہے گرمی بھی نہ لگے پھر آخر عورتوں کو ہم لوگوں کو کچن میں کام کرنا ہوتا ہے تو کچن کے لحاظ سے ہم لوگ اتنے پھر ہیوی سوٹ نہیں پہن سکتے یہ دیکھیں یہ اس کی شرٹ ہے اور گرمی کے لحاظ سے میں نے بازو بھی ہاف بنوائے میں نے کہا نہیں مجھے گرمی اتنی نہیں لگے گی پھر فل بازو بھی ہوتا ہے تو کچن میں کام کرو تو جی بازو پر چڑھا کر کام کرنا پڑتا ہے یہ تو پھر میں نے کہا ہاف ہی بنوائے لیتے ہیں چلیں یہ اس کا دامن بناوا ہے یہ اس کے اوپر ہم نے لیس لگوائی تھی میں نے یہ دیکھیں یہ بھی سوٹ ہو گیا ہے یہ اس کا دو بٹا ہے دو بٹا بڑا پیارا ہے اس کا بورڈر بنے ہوئے اس کے اوپر لائننگ میں یہ دیکھیں یہ اس کا دو بٹا ہے تو جی یہ میرا سوٹ ہو گیا اور یہ میں نے اپنے ڈی ایک سینڈل لی تھی یہ مجھے اچھی لگی تھی سوفٹی ٹائپ تھی تو میں نے کہا چلو یہ ہی لے لے تو یہ دیکھیں بڑے پیارے نگ لگے ہوئے تھے اس کے اوپر مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے یہ بھی خرید لی تھی یہ ایرنگ ہے جی میرے یہ جھمکے کہلو اس کو یہاں بڑے پیارے سٹائل میں لگ رہے تھے تو میں نے کہا چلیں یہ لے لیتے ہوں تھوڑی دیر کے لیے پہننے میں آئی جائیں گے یہ اس طرح کر کے اور یہ جی چھوٹی چھوٹی میں نے ساتھ میں ٹاپس ہیں یا بالیاں کہلو یہ لے لیں تھی کہ چلیں وہ اتار کا تو کانوں میں یہ پہن لیں گے اور اس کے بعد یہ میں نے اپنے لیے چادر خرید دی تھی یہ بڑی پیاری چادر ہے ہلکی لائٹ لیلن کپڑے میں اور اس کے اوپر یہ اس کے اوپر یہ چمک سی آ رہی تھی تو یہ میں باہر اندر جاتی ہوں تو چادر مجھے لینے ہوتی تو میں نے کہا چلیں یہ بھی لے لیتے ہیں تاکہ یہ دے تو نئے کپڑوں کے ساتھ نہیں چادر ہونا لازمی آپ کو پتا ہے اس کے بعد جی میں نے پھر ایک بیشت لے لی میں نے کہا چلیں یہ بیشت مجھے بڑا پیارا کلر لگ رہا تھا بیشت کا دیزائننگ بھی بہت اچھی تھی اس کی تو میں نے یہ لے لی کہ چلیں نیا دن نئے عید نئے بیشت نئے کپڑے ہر چیز نئے ہی ہونا چاہیے یہ اس کے تکیے ہیں اور یہ دو تکیے دیئے گئے اس کے ساتھ اور یہ اس کی بیشت ہیں نیچے تو یہ مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے خرید لی میں نے کہا چلیں یہ بھی لے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بس میرا یہ یہی چیزیں تھی میں نے خرید دی اور یہ اس کے ساتھ میرا چھوٹا سا پاؤچے یہ پرس کہلو یہ بھی مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا سمپل سا لائٹ سی چمک سی اس کے اندر آ رہی تھی اس کے اندر آپ اپنا کارڈ رکھ سکتے ہو پیسے رکھتے ہو آئی ڈی کارڈ رکھ سکتے ہو ہر چیز رکھ سکتے ہو چھوٹا سا ہی ہے اور یہ ہاتھ میں پکڑنے میں بھی اچھا اور سوفٹ سا ہے یہ اچھا لگتا ہے یہیں تک تھا میرے آج کا ولوگ یہ میرے آج کا ولوگ یہیں پہ میں ختم کرتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ولوگ میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے اپنے گھروں میں احساس تے بستے رہیں اید یہ خوشیاں دھیروں اللہ آپ کو نصیب کرے اچھے چھے کھانے پکاتے رہیں اچھے چھے کپڑے پہن کر اچھے چھے کھانے پکائیں اللہ آپ کے رسک میں کھانوں میں برکر ڈالیں اللہ پاک تو جی میں آئندہ بھی اب اور اید کے ولوگ اچھے اچھے ڈالوں گی اور کوکنگ وغیرہ بھی میں اس میں اچھی چیز ڈالوں گی ریسپیز وغیرہ بھی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری یہ چھوٹی سی اید کی شاپنگ آپ کو کیسی لگی تو جی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی